بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں اللہ کے واسطے آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے انعیت فرمائیے یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بہوشی تاری ہو گئی جب کچھ ہوش میں ہوا تو فرمانے لگے بھائی میں تو صرف اپنی جان اور اپنی مال کا مالک ہوں انہیں مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے لہذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ بازار میں فرخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص ساہمہ بن ارکم کی ہاتھ ان کو فرخت کر دیا یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر ایک باغ تھا چنانچہ ساہمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک قدال دے کر کہا اس سامنے والے پہاڑ جو تیر مربع میل رکبہ میں واقع تھا مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہے اور یہ حکم دے کر ساہمہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے جب ساہمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا تم نے غلام کو خانہ بھی کھلایا یا نہیں گھر والوں نے جواب دیا ہمیں معلوم نہیں غلام کہاں ہیں یہ سن کر جب ساہمہ خود خانہ لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے یہ دیکھ کر ساہمہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا یہ تو بتائیے آپ ہیں کون یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بہوشی سی تاری ہو گئی اور پھر آفا کا ہونے پر انہوں نے فرمایا بھائی میں خضر ہوں جس کو سن کر ساہمہ کے ہوش اڑ گئے تو نے یہ کیا کیا وہ غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا یہ تو انتہائی گستا کی ہوئی پھر ہوش میں آنے پر ساہمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خوائی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور جناب باری میں ارد کیا کہ الہ العالمین مجھ سے اس کا مواخدہ نہ فرمائیے کیونکہ میں ان کو نہیں جانتا تھا اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا اس پر تیرا شکر گدار ہوں آپزی کی اجازت لے کر جب دریا پر آئے تو دیکھا ہے ایک شخص کھڑا ہو کر دعا مانگ رہا ہے اے میرے پروردگار حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے حضرت خضر علیہ السلام یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا آخر تم کون ہو اس نے بتایا میں تو شازون ہوں آپ کون ہو انہوں نے فرمایا میں خضر ہوں اس کے بعد شازون نے کہا اے خضر انہیں اپنے لئے رہنے کا مکان بنا کر دنیا کی طلب کی ہے کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریہ کے کنارے پر ایک عبادت کھانا تھا یہ سن کر وہ فوراں میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کی تو آواز آئی اے خضر جب تم نے سائے میں سجدہ کیا تو دنیا اور آخرت پر ترجی دی مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم مجھے دنیا کی محبت میں رضا بندی نہیں ہے اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شازون فرشتے سے کہا اے شازون دعا کرو کہ اللہ تعالی میری توبہ قبول فرمائے چنانچہ شازون نے دعا کی اور اللہ تعالی نے شازون کی بلکت حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی آمين صلازUN King Él exactamente آمين صلاز immens موسیقا آپ کر سوال موسیقا Mun موسیقا موسیقی